نکل جاؤ میرے گھر سے خالی کر دو میرا گھر تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو یا پھر یہ کہ تخت شاہی چھوڑ دو یا اس خاتون کو چھوڑ دو تم نے اگر اس سے شادی کی تو تمہیں محل چھوڑنا پڑے گا جی ہاں یہ وہ الفاظ ہیں جو شاہی خاندان میں کئی نسلوں سے مختلف حوالوں سے دھورائے جاتے رہے ہیں کسی نے جب اپنے خاندان سے شاہی خاندان سے باہر شادی کی تو تخت و تاج کو چھوڑ دیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا محل سرہ اس کے لیے اپنی محبت کے آگے جھوپنی سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا لہٰذا وہ بڑے لوگ جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی دل کی آواز سنتے ہیں وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر جو انہوں نے زندگی گزاری وہ کسی کے تابع نہیں تھی وہ اپنی مرضی کی زندگی تھی وہ اپنی مرضی سے سوئے اپنی مرضی سے جاگے اپنی مرضی سے جو جی چاہا کھایا نہ عدب آداب کو ملوز خاطر رکھا اور نہ ہی کسی غلام کے یا کسی احکام کے زیر عطاب آئے یہ کہانی لیڈی ڈیانہ کی بھی تھی وہ اسی برطانوی محل سے تعلق رکھتی تھی جب ان کا ازدواجی تعلق جڑا شہزادہ چارل سے لیکن اس حسین جمیل اور دیومالائی کہانیوں سے مشابہت رکھنے والی اس خاتون کا گزارہ اس محل سرا میں نہیں ہو سکا اور جس طرح ان کی زندگی گزری وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں جس طرح وہ موت کے موں میں چلی گئی وہ بھی ایک ان کی کہانی ہے وہ محل سے تعلق جوڑنے سے لے کر قبر کے جانے تک کہانی ہی کہانی بناتی چلی گئی اور رہتی دنیا تک ان کی کہانی لوگوں کو یاد رہے گی ان کی کہانی سوا کاموز بھی ہے اور قابل ستائش بھی وہ واقعی ایک شہزادی تھی اس شہزادی کے دو بیٹوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ایک بیٹے کو زازات سے نوازا گیا اسی محل میں دوسرا وہاں سے نکل گیا اس نے اپنی مردی سے شادی کی اور اسے ساتھ لے کر اپنی شہزادی کو دوبائی کی طرف چلا گیا اور اب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے جب کبھی اسے محل میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تصاویر ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ اس کے ساتھ فلاں کا رویہ کیسا تھا اس کے بھائی کا رویہ کیسا تھا یا اس کی بھائی کی بیوی کا رویہ کیسا تھا اور پھر کبھی وہ شکوا بھی کر بیٹھتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا بہرحال وہ اپنے خاندانی نسلی محل سرا سے نکل کے اب اپنی مرضی کی زندگی کاٹ رہے ہیں ان کی والدہ جن کا بھی تذکرہ ہے جن کا یہاں تذکرہ تھا ان کی والدہ ڈیانا لیڈی ڈیانا کے جو سابقہ شہر تھے چارلز جنہوں نے اپنی پرانی گرل فرینڈ کامیلا پارکر سے شادی کر لی تھی اور وہ اب کیا کر بٹھے ہیں بیٹھوں کی زندگی کو تو انہوں نے کہانی بنا ہی دیا لیکن اب انہوں نے اپنے بھائی کو یہ حکم دیا ہے نکل جاؤ میرے محل سے جلد از جلد اس محل کو خالی کر دو جی ہاں یہ خبر اب میڈیا میں آ گئی ہے میڈیا میں خبر آخری لمحے میں پہنچتی ہے جب اندر یہ اندر بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے کبھی جو شہزادہ چارلز تھے اب وہ بادشاہ ہیں وہ برطانیہ کے بادشاہ ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو جو یہ حکم دیا ہے کہ نکل جاؤ اس محل سے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ وہی جو برسوں سے ہے جو عام زندگی میں بھی جھوپڑی والوں کے ہاں بھی دیکھی جاتی ہے کیونکہ انسان کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے چاہے وہ بادشاہوں کے نسل سے ہو چاہے وہ فقیروں کے نسل سے ہو لالت خوف عزت اور محبت جیسے جذبات صرف عام انسانوں میں ہی نہیں پائے جاتے بلکہ یہ بادشاہوں کے درمیان بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ جذبات برطانوی بادشاہ چارلز اور ان کے بھائی شہزادہ اینڈریوں کے درمیان دیکھنے میں آئے ہیں چارلز سوم کہلاتے ہیں یہ جو لیڈی ڈائنہ کے سابقہ شوہر تھے چارلز ہم تو اسے لیڈی ڈائنہ کے نام سے ہی جانتے ہیں ہمیں وہی پسند تھی ہمیں کیا پوری دنیا کو پسند تھی اور چارلز سوم نے اپنے بھائی کو ونسر پیلس سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بھائی اینڈریوں نے تیس ملین پاؤنڈ مالیت کا یہ محل خالی نہیں کیا تو وہ اسے تعلقات حتم کر دیں گے بھائی سے سگے بھائی سے بادشاہ سلامت اپنے تعلقات کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ اس محل سے نہیں نکلے کینگ چارلز نے بادشاہ سلامت چارلز نے یہ حکم کیوں دیا اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہوتی ہے اس داستان کو مختصر کر کے ہمیں کہانی کے طور پر پڑھنے کو دے دیا جاتا ہے بہت سے مسائل ہیں بہت سے معاملات ہیں بہت سے غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں بہت سے باتوں میں پیش رفت نہیں ہو سکتی بہت سے باتیں ایک دوسرے کی عام لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ نہیں مانی جاتی پرنس اینڈریو اپنی سابقہ اہلیہ شہزادی سارا کے ہمراہ تیس کمروں پر مشتمل روائل لاج میں مقیم ہیں شہزادہ اینڈریو جن پر جیفری ایفٹن اسکینڈل کا کیس ہے انہیں استفعہ دینے پر مجبور کیا گیا اور اس کے بعد ان سے شاہی سرکاری ذمہ داریاں واپس لے لی گئی بادشاہ سلامت تو ویسی کوئی کام نہیں کیا کرتے لیکن ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن اینڈریو کے پاس شہزادہ اینڈریو کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے بادشاہ چارلز اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو کو بہت عرصے سے یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ محل کو چھوڑ دے اچھا ان باتوں کے پاس منظر میں ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے کہ چارلز اپنے بھائی کو محل سے نکلنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دو بیٹے ہیں یاد کیجئے لیڈی ڈائنہ کے دو بیٹے ہیں ایک ویلیم بھی ہے ان میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چارلز یہ چاہتے ہیں کہ ویلیم اس محل سرہ میں آ کے رہے جہاں پر ان کے بھائی رہ رہے ہیں تاکہ کینگ چارلز کے وارس کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کر سکے اسی لیے کینگ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی ان کے سگے بھائی وہاں سے چلے جائیں اور اس محل میں ان کے صاحبزاد مقیم ہو سکے اس کے علاوہ بادشاہ نے یعنی کینگ چارلز نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ایک آفر دی ہے جس کے تحت انہیں دچز آف لنکاسٹر سے اپنے پیسے بڑی آمدنی پیش کی جائے گی یعنی ان کے پاس جو آمدنی آتی ہے بادشاہ کے پاس اس میں سے انہیں ایک مہائدے کے تحت بڑی آمدنی پیش کیا جائے گا اب کنگ چارلز کے جو قریبی دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اینڈریو مہل نہ چھوڑ پائے یا صحیح وقت پر وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں واقعی مہل چھوڑ دینا چاہیے یا اس مہل میں بادشاہ کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے رہنا چاہیے تو برطانوی بادشاہ کو اپنے پورے امدادی پیکج کا اثر جائزہ لینا پڑے گا اور ڈیوک کو مہل کے حفاظت کے اخراجات میں سے بڑا حصہ برداشت کرنا پڑے گا کیوں اگر انہوں نے مہل نہیں چھوڑا جو بادشاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں بھائی جو مہل کے دیکھ بھال کے لیے چار لاک پاؤنڈ سال آنہ اخراجات بنتے ان کے حصے کے وہ اسے پورا نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کی آمدنی کا کوئی زریعہ نہیں ہے اور نہ ان کے پاس پیسہ ہے دوستو یہ کوئی انوکھ بات نہیں ہے یہ عام انسانوں کی بات ہے بارے میں سوچتا ہے کہ آج میں بادشاہ ہوں تو کل کو اس تخت شاہی پہ میرا بیڑا بیٹھے اس وقت بھائی الگ ہو جاتا ہے اگر اس کی باری آ بھی رہی ہو تو پھر جو محلاتی سادشہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو یہاں بہت ساری کہانیاں ہیں دوسری یہ کہ اصل بات جو نکتہ ہے سمجھ نے کا آپ سب کے وہ یہ ہے کہ آدمی چاہے ایک عام آدمی ہو چاہے ایک بادشاہ ہو چاہے اس کا بھائی ہو اگر وہ فنانشلی سٹرونگ ہو معاشی طور پر بہت مضبوط ہو تو کس بھائی کی ہمت ہوگی کہ اسے کہ محل سے نکل جاؤ اسے کہیں کہ آئیے میرے بات آپ کی باری ہے اصل بات یہی ہے تو شہزادہ انڈریو اپنے آمدنی کا کوئی حساب کتاب نہیں پیش کر سکے ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں پر صرف وہ ایک شہزادہ ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں اور بات شاہ سلامت پسند نہیں کر رہے ہے کہ میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے میرا بھائی یہاں بیٹھا رہے اور یہاں کے جو اخراجات ہے وہ اسے پورا نہیں کرے اور انہیں بہت سے معاملات سے بھی الگ کر دیا گیا ہے یہ ایک 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 سی کہانی ہے لیکن عام سی کہانی خاص اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ برطانوی محل کے اندر کی کہانی ہے برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے بھائی کی ان کے اولاد کے درمیان گھومنے والی یہ کہانی ہے یہ خاندان ہمیشہ سے کہانیوں میں داستانوں میں آتا رہا ہے اور ان کی تو پوری تاریخ موجود ہے لیکن دوستو اسے سیکھنا چاہیے کہ انسان کے رویے سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ کا بھائی ہوں یا میری ماں شہزادی تھی معاشی طور پر وہ کمزور ہوگا تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی وہ کچھ کمائے یا نہ کمائے اس کے پاس اساسے ہوں یا نہ ہوں لیکن جو محل کے خراجات ہیں وہ بھی وہ ادا کرنے سے قاسر ہیں تو انہیں ان سے الگ ہونے کے لئے کہا گیا ہے اور آخر میں جب بات بڑھ جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ خالی کر دو میرا گھر نکل جاؤ میرے محل سے اب انڈریو کا کیا کہنا ہے یہ دوسرا بھی حصہ ضرور جاننا چاہیے اس بارے میں کوئی اگر خبر آئی تو یہاں بیان کر دی جائے گی لیکن یقینا ان کا بھی کوئی نکتہ نظر ہوگا وہ بھی بیان کر رہے ہوں کچھ نہیں تو جاتے جاتے وہ یہ کہیں گے کہ میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں سارے عدب آداب القابات جو مجھے شاہی خاندان سے ملے ہوئے ہیں میں بھی یہ چھوڑ کے نکل جاتا ہوں فقیروں کی طرح تو میرے یا تو پھر اساسے واپس کر دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن خدا کرے دو بھائیوں کے درمیان جو کچھ ہو بہت اچھا ہو اور دنیا کو اس سے اچھا سبق سیکھنے کا موقع ملے میں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے